حضرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ آیا کیونکہ میں ازیوم کر رہا تھا کہ ساڑھے بارہ بجے تو وہ ٹائم بارہ بجے گا تھا آج ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایک چھوٹی سی بریفنگ دینے کے لیے اور آپ کی مدد لینے کے لیے پاکستان میں پہلی بار ایک کمپین ہونے جاری ہے پندہ نومبر سے جس کو میزلز روبیلہ کمپین کا نام دیا گیا ہے میزلز اور روبیلہ ایک بیماریاں ہیں جو کہ پرٹیکللی بچوں میں پائی جاتی ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن گورنمنٹ نے کمپین ایک شروع کی ہے جو پندہ نومبر سے لے کے ستہائیس نومبر تک چلے گی بارہ دن کی کمپین ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی بار یہ ہو رہی ہے اس کمبائن دونوں بیماریوں کو ڈیل کیا جائے گا اس کے لیے ویکسینیشن لگائے جائے گی ویکسینیشن اور ساتھ ہی اس میں پولیو ڈاپس ریپلائے جائیں گے تو تین چیزیں کمبائن ہو رہی ہیں میزلز روبیلہ اور پولیو جو اس میں ایج بریکٹ کاؤنٹ ہوگی میزلز اور روبیلہ کے لیے وہ نو مہینے سے لے کے پندرہ سال تک کے بچوں کو یہ ویکسینیشن لگے گی اور ساتھ ہی جو پانچ سال سے کم بچے ہیں ان کو انٹی پولیو ڈراپس ریپلائے جائیں گے ہماری اس کوئٹا میں 50 یونین کاؤنسلز ہیں تو اس پلین کے مطابق ہماری کو ایک ہزار چوبیس ٹیمیں اس کمپین میں حصہ لیں گی ہر ٹیم میں ہمارے چار ممبرز ہوتے ہیں اور جو ایک ہزار چوبیس ٹیم ہیں ان میں سے جو چہتر ٹیمز ہیں وہ اسٹیٹک ہیں اسٹیٹک سے مراد یہ کہ ہمارے فکس جگہوں پہ وہ کام کریں گی کچھ بی اچھوز ہیں کچھ ہم جو ہے نا یہ بس ٹین وغیرہ وغیرہ میں کرتے ہیں جو اسٹیٹک ٹیم کلائی جاتی ہے نو سو پنتالیس ٹیمز ہماری موویبل ہوں گی جو کہ یونین کاؤنسلز میں موو کریں گی اور چھے اس کے علاوہ موبائل ٹیمز ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوں گی اور وہ اس طرح موو کریں گی تو اگر اب میں دوبارہ آپ کو کلائی کروں کہ نو سو پنتالیس ٹیمز ہماری یونین کاؤنسلز میں جو موو کریں گی ان ٹیمز کا یہ ہوگا کہ ڈیلی بیسز پہ وہ چار جگہوں پہ وہ اپنے سینٹرز کھولیں گی اسی یونین کاؤنسل میں اگر ایک یونین کاؤنسل میں دس ٹیمز ہیں تو وہ دس کے دس ٹیمز جو ہے وہ ایک دن میں چار جگہوں پہ اپنے مینی سینٹرز کریں گی اور وہاں کی سراؤنڈنگز کے جو گھر ہوں گے ان کو ہمارے باقی جو ٹیمز کے ممبرز ہیں ان کو وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے اور وہاں ان کی ویکسینیشن ہوگی اس دفعہ کا ٹاگٹ ہمارا دس لاکھ چوراسی ہزار بچے ہے جو کہ میں نے ارز کی کہ نو مہینے سے لے کے پنزہ سالک تک کے جو بچے ہیں ان کو یہ لگائی جائے گی تو ایک دس لاکھ چوراسی ہزار ٹاگٹ ہے کوئٹا کا اور ان میں سے تقریبا جو موٹی ہماری کلکولیشن ہے وائٹ سی کہ جو سکول گوئنگ بچے ہیں وہ تقریبا کوئی ساڑھے چھے سات لاکھ کے ایورج میں آتے ہیں کہ جو سکول گوئنگ ہے تو ہمارا مین فوکس ظاہر ہے سکول کی طرف ب بھی ہیں پرائیوٹ سکول بھی ہیں ہم آلڈی گمڈ سکول پرائیوٹ سکول اور مدرسہ کو آن بورڈ لے چکے ہیں ریلیجیس سکولرز کو آن بورڈ لے چکے ہیں ان کی مدد مانگ چکے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور ہماری ان کیمپین کے دوران ہماری مدد بھی کریں آپ تمام سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ میڈیا کے طرح کے آج کل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ پاکستان کا اس کو دیکھتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو پرنٹ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس میڈیا کے مدد سے ہماری بات لوگوں تک پہنچے کہ یہ پندہ نومبر سے ستائیس نومبر تک جو ہماری کیمپین جا رہی ہے اس میں لوگ زیادہ زیادہ پیرنٹس پرٹیکلرلی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو یہ ویکسینیشن کروائیں اور ساتھ ہی جو پولیو دروپس جو پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو پولیو دروپس بھی لگائیں ہماری تیکنیکل ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی آپ کا آرہ پیار کیا ہے اس دیو میں کوئی اٹھا ساتھ دیو میں جانے کیسے جو کوئی اٹھا رہے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں کوئی شہرین کو بھلو دکھنے کی تشکیز ہوتی ہے سوالے سے آپ کو یہی بھی آپ کو رانچس پر جانے کیلی کے روزی اس پروں کی طرف کا چلی ہوجاتا ہے درکھ ساتھ ساتھ کی پولیو جانے کیسے جو پولیو ساتھ کیایا ہے پہلے میں روبیلہ کو روبیلہ میزل کی طرح ہی ایک بیماری ہے خسرے کی طرح خسرے میں علامات شدید ہوتے ہیں اس میں علامات اس سے کم ہوتے ہیں اور اس کا وائرس علیدہ ہے روبیلہ وائرس کہتے ہیں جو اس کی وجہ بنتی ہے اس لیے اس کو روبیلہ کا نام دیا گیا ہے اس کو عام زبان میں جرمن میزل بھی کہتے ہیں یہاں پہ اس کی علیدہ پہچان نہیں ہے اس لیے جو عام کمیونٹی میں ہے تو اس کو میزل کی طرح ہی دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے علامات ایک طرح کے ہوتے ہیں اس کی جو آٹھ سو اٹھائیس کیسز پاکستان میں روبیلہ کے آ چکے ہیں اس سال میں اور اس کی جو بڑی کمپلیکیشن ہے بڑی جو پیچیدگی ہے یا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب حاملہ خواتین کو یہ روبیلہ وائرس لگتی ہے تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف سسٹمک ڈیزیزز میں مختلع ہو جاتے ہیں اور وہ پانچ چی مہنے سے زیادہ ان کی لائف بھی نہیں رہتی ہے پیدایشی معذور پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم جسم کا ان کا متاثر ہو جاتا ہے تو روبیلہ کی کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں یہ ہیں علامات روبیلہ کی وہی ہیں جو خسرہ کی ہیں ناک کا بینا آنکھوں کا سرخ ہونا نمونیاں چسٹ کنجیشن بخار یہی علامات وہی ہیں جسم پہ سرخ دانے علامات دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں میزل میں شدید ہوتے ہیں خسرہ میں اس میں کم ہوتے ہیں لیکن اس کی کمپلیکیشن جو عاملہ خواتین میں ہے وہ بہت ایک نقصاندے چیز ہے تو میزل میں پھر یہ ہے کہ خسرہ میں جو پاکستان میں جو چل رہے ہیں کیسز تو بلوچستان میں اس کا انسیڈنٹ رینٹ بہت زیادہ ہے بلوچستان میں ہر ایک لاکھ پہ ایک سو چوبیس کیسز ہمارے پاس ریپورٹ ہو رہے ہیں اور دوسری میں اس کو بھی کلیر کرتا جاؤں کہ جو ریپورٹنگ ہے یا جو سرولیس ہے ڈیزیز سرولیس ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ سنزیٹیو نہیں ہے وہ ہر کیس کو پک بھی نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تو اس میں اور میزل خسرہ آپ سب لوگ اس کو واقف ہوں گے بہت خطرناک ہے اور اس میں بہت ڈیت بھی ہوتے ہیں میزل کا جو ہے اس کا روٹین میں ہمارے پاس جو ہے ٹیکہ وہ لگتا ہے بچوں کو ربیلہ کا ٹیکہ اس وقت تک ہمارے روٹین میں نہیں آیا ہے اس کمپین کے بعد ربیلہ کا ٹیکہ روٹین میں شامل ہو جائے گا اور دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی بچہ اگر ایک دفعہ سنٹر میں ویسینیٹڈ ہے اس کو لگ چکا ہے لیکن نیشنل ایمونائزیشن ڈی جب ہوتے ہیں تو وہ اس میں اس کو ٹیکہ لگ سکتا ہے اس میں سپلیمنٹری ہے اس کے ایمیلٹی کو بوسٹ کرے گا اس کا کوئی نقصان یا کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہے جوانی صاحب یہ ایک مرتبہ لگے گئے ہیں یا آپ روٹین کے طرح جیسے پولیو اس طرح تو اس کو میں کلئر کروں یہ ایک دفعہ کے لیے کمپین ہے یہ گزر جائے گی اس کے بعد ہمارے روٹین میں شامل ہو جائے گی روٹین میں پھر یہ میزل خسرہ کے ٹیکہ کے ساتھ ایک ہی ایک ہی ویکسین ہوگی ایک ہی ویکسین ہے وہ لگے گی وہ پھر اس طرح ہے کہ آپ کا جو ایج بریکٹ ہے وہ انڈر ٹو ایئر ہے انڈر ٹو ایئر جو روٹین میں ہم ویکسینیشن کرتے ہیں ویسے آئیڈیل شیڈول انڈر ون ایئر ہے لیکن جو بچے اگر رہ جاتے ہیں تو انڈر ٹو ایئر تک بھی ہم اس کو روٹین میں لگا لیتے ہیں تو وہ اس ایج بریکٹ میں جب بچہ فال کرے گا تو اس کو لگے گا بڑے بچے کو نہیں لگے وہ اس لیے لگے پندرہ سال کی ایج ڈیسائیڈ کی ہے ہم نے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو روٹین کی ایمونیزیشن کی کوریج ہے وہ بہت کم ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سنٹروں پہ نہیں لے آتے ہیں ایون ہم آؤٹیج پہ لاتے ہیں تو کوریج بہت کم ہے تو میزل کے کیسز جو ہیں اس ایج بریکٹ تک آ رہے ہیں ہمارے پاس اور میزل ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بڑے ایج میں بھی کیس آتے ہیں اس سے پندرہ سال سے بڑے بھی آتے ہیں تو منیمم پندرہ سال ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس ایج بریکٹ میں زیادہ کیسز آ رہے ہیں اگر اس ایج بریکٹ کو ہم ایک دفعہ ویکسینیٹ کر دیں تو بہت سے کیسز ہمارے کم ہو جائیں گے اور جو اموات کا خطرہ ہے یا بیماری کا خطرہ ہے بہت کم رہے چاہے یہ جو ڈاکسر نے بات کی نا یہ پندرہ سال والی یہ پراپر سروے کیا گیا کہ کسی ایج بریکٹ تک ایکچولی یہ ڈیزیز آ رہی ہے پاکستان میں پراپری ورلڈ وائٹ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے ورلڈ وائٹ کے پندرہ سال تک بچوں کو یہ لگے گا اور یہ کمپین ہمارے سب کنٹینٹ میں دوسرے ملکوں میں ہو چکا ہے انڈیا میں دوسرے کافی سال پہلے ہوا ہے بنگلہ دیش دوسرے جتنے بھی سب کنٹینٹ کے اس میں ہو چکا ہے پاکستان میں اس سال یہ پلان تھا پہلے لیکن کووڈ کی وجہ سے جو امرجنسیز بغیرہ آ گئی تو اس میں یہ نہیں ہو سکا تا پاکستان میں اس وقت یہ ہوگا اور اس میں پاکستان میں ٹوٹل میں تو نو کروڑ لوگوں کو ویکسیز ہوگا اچھا ارخان صاحب ریفیزرز کے وگر ہم بات کریں صرف پولیو میں اور پولی کینٹ میں بہت سے ریفیزرز سامنے دی انصلاح کوئی کاروائی مجھے مجھے اور یہ جو ٹیمیں آپ نے بنائی انہیں ٹیکنیکل ایسیل ہوگی جو بہت سے مقامات بچوں پیسے دیزیز میں ان پر انہیں پورس کیا جاتا ہے کہ انہیں دوبارہ ویکسین کیا جائے یا انہیں انجیکشن نکھائے جائے تو کیا آپ ان ٹیموں میں ایسی بھی ہیں جو چیک کرنے کے بعد انہیں انجیکشن یا انہیں انہیں انٹرمیشن دیکھیں یہ دو سوال ہیں آپ کے ویڈ رگار ٹو ریفیزل تو میں یہ کیا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈیٹا تھوڑا ہم سے لے لیں اس وقت آویلیبل نہیں ہے اگر ہم پچھلے دس کمپینز آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں تو بہت سارے کوریج ہوئے دیکھیں بہت سارے ریفیزل ہوتے ہیں جن کو شاید آویلنس نہیں ہے تو ہماری ٹیم ان کو آویلنس دیتی ہیں ان سے ریکویشٹ کرتی ہیں اور پھر وہ آمادہ ہوتے ہیں کئی تھوڑی بہت سرکار سختی بھی کرتی ہیں تو ریفیزل کا ریشو کوئٹا میں پچھلے بہت اس کو آپ یو سی ایمو کہتے ہیں تو اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو آلیڈی سکھ ہیں تو ہم بلکل ہم پولیو میں ان کو ڈراؤپس نہیں پلاتے اور بیمار بچا ہے اور جب تک ٹھیک نہیں ہوگا یا کوئی ایسی بیماری ہے تو رسک نہیں لیتے سمیللی اس میں بھی ہماری بنایا ہے کہ ہمارا ڈراؤٹر یونی کاؤنسل میں موجود ہوگا اس کے علاوہ بھی ہم نے ٹیمز آن کال رکھے ہوئی ہیں جن کو ہماری ٹیمز کو ایمبلنس کا نمبر آویلیبل ہوگا ایمبلنس پہنچے گی اس بچے کو لے کے جائے گی کنسرن آر ایچی میں یا آسپیٹل میں تاکہ اس کو ٹیٹمنٹ دی دیا اگر کوئی ایشو آتا ہے پچھلے کو کلیر کروں کہ بیمار بچوں کو کہتے ہیں اصل میں جو بھی انسان بیمار ہوتا ہے بچہ ہو یا بڑا ہو تو بیماری میں اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے سوائے اس کے ایسے بیماریاں جس میں ویکسین اس کو نقصان دے سکتا ہے کوئی کینسر کی تراپی چل رہی ہے کسی کی کوئی آٹو ایمون ڈیزیز سے سفر کر رہا ہے تو ان میں ہم ویکسین ان میں آوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اگر دوسری بیماری جت میں ہوتے ان کو ویکسین میں ہے بہت زیادہ اس کو سانس کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے وہ آسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو ایسے بچوں کو آوائیڈ کرتے ان کو نہیں لگاتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو ویکسین کیا جاتا ہے جس میں ہمارا رول سوشل مبیلیزیشن پہ انکلویڈن پہ تھا تو اس میں دیفرن ٹارگٹ ڈروپس کے ساتھ جو ہماری اکٹیویٹیز جس میں آپ کے سکول ہیں مدارس ہیں اور وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آوٹو سکول چندرن ہے تاکہ اس کی انویسٹن ہو اور پھر سوشل میڈیا کو بلکل ہم سے بہتر آبزرب کر رہے ہیں اور جو بھی کوئی چیز نئی آتی ہے تو اس کے حوالے سے تو ویسے ہی ریمرز زیادہ آتے ہیں لیکن ویسے سوشل میڈیا ہمارا جو پاکستان میں میں جو خود آبزرب کر رہا ہوں تو اس کا پازیٹیو کی بجائے نیگٹیو کردار زیادہ ہے تو ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ ساتھیوں کی سپورٹ درکار ہے سر سامل 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 یا آپ جن سوشل میڈیا گروپز میں آپ سر نہیں سامل 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 میرز رو بیل جائیں گے پروموٹ کریں گے تو لوگ جو رومرز پیلا رہے ہیں یا اپنی ناسمجی کی وجہ سے کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ کاؤنٹر ہو جائے کمیونٹی میں ایک مسوط پیغام جائے کہ گورنمنٹ کی انٹروینشن ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں اور ضروری ہیں میں نے ایک چیز سوشل میڈیا میں یہ بھی نوٹ کیا کہ ایک خبر جب آتی ہے اس کو دس بند تک بغیر اس کے معاوضے کے پہنچایا جاتا ہے پڑا بھی نہیں جاتا کہ اس میں ہے کیا تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کی سپورٹ در کر ہوگی تینک یو جی تینک یو بچ تینک سپورٹ سپورٹ سپورٹ